شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو اعلانیاں برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کروگے یا چھپا کر یا برائی سے در گزر کروگے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے صاحبِ قدرت ہے جو لوگ اللہ سے یا اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں وہ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا ایسے لوگوں کو وہ انقریب ان کی نیکیوں کے سلح عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے اے پیغمبر اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بڑی درخواست کر چکے ہیں ان سے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آمنے سامنے دکھا دو سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آپکڑا پھر کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑی کو معبود بنا بیٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو ہم نے کھلی سنت دی تھی اور ان سے اہد لینے کو ہم نے ان پر گوہی تور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیا پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا مطلب ہم نے ان سے مضبوط اہد لیا لیکن انہوں نے اہد کو توڑ ڈالا تو ان کے اہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کی سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہت بڑا بہتان باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے اللہ نے ان کو ملون کر دیا حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا پائے لیکن ان لوگوں کو ایسا ہی ظاہر ہوا اور جو لوگ ان کے بارے میں اقتلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور غمان پر چلنے کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے بس ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھی ان پر حرام کر دی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اکثر لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے اور اس وجہ سے بھی باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لئے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں تو ان کو ہم انقریب بہت بڑا عذر دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بھیجی ہے جس طرح نو اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاکوب اور اولاد یاکوب اور عیسیٰ اور عیوب اور یونس اور حارون اور سلمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی اور دعوت کو ہم نے زبور بھی انعیت کی تھی اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم پر بیان کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام فرمایا سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کی آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے جو اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہ تو وہ اللہ ہی کافی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا ہاں سوائے توزک کے رستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے لوگوں یہ پیغمبر تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر کفر کروگے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اے اہلِ کتاب اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے رسول ہی تھے اور اس کا خاص حکم تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں اس حرکت سے باز آؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ ہی ایک اکیلا معبود ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں اور جو سخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور شرکشی کرے تو اللہ سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لے گا اب جو لوگ ایمان لائے اور نئے کمل کرتے رہے تو وہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی انعیت کرے گا اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر انکار اور تقبر کیا تو ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے لوگوں تمہارے پرورزگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے کفر اور زلالت کا اندھیرہ دور کرنے کو تمہاری طرف راہ روشن کرنے والا نور بھیج دیا ہے پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا اے پیغمبر لوگ تم سے کلالا کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ کلالا کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ باباپ اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کو بھائی کے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہو تو دونوں کو بھائی کے مال میں سے دو تہائی اور اگر بھائی یا بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے یہ احکام اللہ تم سے اس لئے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائی ترحم والا ہے اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو تمہارے لئے چرنے والے جانور حلال کر دیے گئی ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر بتائے جاتے ہیں مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے مومنوں اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ عدب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بنے ہوئے اور جب احرام اتار دو تو پھر تم کو اجازت ہے کہ شکار کرو اور کچھ لوگوں کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم جیازتی کرنے لگو اور دیکھو کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کے باتوں میں کسی کے ساتھ حصے دار نہ بنو اور اللہ سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوست اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلہ گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہے اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھال کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے زبا کر لو اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے سامنے زبا کیا جائے اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نیمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہاں جو سخص بھوک میں لاچار ہو جائے بشرتے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز ان کے لیے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے صدہ رکھا ہو اور جس طریقے سے اللہ نے تم کو شکار کرنا سکھایا ہے اس طریقے سے تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ لے اس کو کھا لیا کرو اور شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن اوڑتے اور پاک دامن اہل کتاب اوڑتے بھی تم کو حلال ہیں جبکہ ان کا مہر انہیں دے دو اور نکاح سے ایک بہترین رسطہ بنانا مقصود ہو نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو سخص ایمان سے پھر گیا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا مومنوں جب تم نماز پڑھنے کے لیے جایا کرو تو اپنے موں اور کونیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسا کر لیا کرو اور ٹکھنوں تک پاؤں دھولیا کرو اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہ دھو کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا میں ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے موں اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمم کر لو اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے کول لیا تھا یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا اور اللہ سے ڈرو کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو انصاف کیا کرو کہ یہی پریزگاری کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا عجر ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اے ایمان والو اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں اس کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دئیے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروس رکھنا چاہیے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا اور ان میں ہم نے بارہ سردار مقرر کیے تھے اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو کرز حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا پس ان لوگوں کے اہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ لوگ کتاب کے آیتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت دی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان میں سے ایک نئے کی خیانت پاتے رہتے ہو سو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوسر رکھتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان سے بھی اہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینا ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ ان کو انقریب اس سے آگاہ کر دے گا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمہ آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم اللہ کی کتاب میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے کسور معاف کر دیتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھ ہی رستے پر چلاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے وہ بے شک کافر ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی چل سکتی ہے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پورا قادر ہے اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم اس کے مخلوقات میں دوسروں کی طرح انسان ہو وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اہلِ کتاب پیغمبروں کا آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک بند رہا تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشکبری یا در سنانے والا نہیں آیا سو اب تمہارے پاس خوشکبری اور در سنانے والے آگئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر جو اللہ نے احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو اس نے تم میں پیغمبر پیدا کی اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ انعیت کیا کہ اہلِ عالم میں سے کسی کو نہیں دیا اے بھائیو تم عرضِ مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ سرزمین سے نکلنا جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو سخص جن پر اللہ کی انعیت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو وہ بولے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جانے کے اور اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر لڑو ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ میرے پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا سو تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دیں اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان کے لیے چالیس برس تک حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں در بدر پھرتے رہیں گے تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو اور اے نبی ان کو آدم کے دو بیٹو حابیل اور قابیل کے حالات جو بلکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ ان دونوں نے جب بارگائی الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ اللہ پریزگاروں کی ہی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو میرے پروردگار سے ڈر لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہوں کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی پھر تُو اہلِ دوزق میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کی ہی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا اب اللہ نے ایک کووہ بھیجا جو زمین قرید نے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے کمبختی مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کووے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ پشیمان ہو گیا اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کی ذمہ یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے ایک جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیل اللہ چکے پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتی کرنے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ بری طرح قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ یا ان کے ایک ایک طرف کے پاؤں کار دیے جائیں یا ملک سے غائب کر دیے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر تمہارے کابو آ کر توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئی زمین کا سارا مال اکھٹا ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ آپ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کا ایک ایک ہاتھ کار دو یہ ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے اور اللہ زبردست ہے صاحبِ حکمت ہے پھر جو سخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے جس کو چاہے عذاب کرے اور جس کو چاہے بخش دے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو مو سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوس ہی کرتے پھرتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد دور لے جاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے بچنا اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم اللہ کی طرف سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کے لیے دنیا میں زلط ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمی کا فیصلہ کرانے آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا روگردانی کر لینا اور اگر ان سے روگردانی کروگے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور یہ تم سے اپنے مقدموں کا وہ کیوں فیصلہ کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہیں اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہی ہیں اور مشائق اور علماء بھی کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنک کے بدلے آنک اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے اب جو سخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل انعیت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلے کی کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو رہا بتاتی اور نصیحت کرتی ہے اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک ملت کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیئے ہیں ان میں وہ تمہاری آجمائش کرنا چاہتا ہے سنے کاموں میں آگے بڑھو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اقتلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا اور ہم پھر تاقید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے محتاط رہنا جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں اب اگر یہ نہ مانے تو جان لو ان کے گناہوں کے سبب اللہ چاہتا ہے ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہے ہی پس کیا یہ جہالت کے جمانے کے سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لئے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو سکس تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ان میں دوڑ دوڑ کر ملے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ ہم پر زمانی کی گردش نہ آ جائے سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے یہاں سے کوئی اور عمر نازل فرمائے پھر ہی اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے اور اس وقت مسلمان تاجب سے کہیں گے کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے عمل عدالت گئے سو وہ خسارے میں پڑ گئے اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور اسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑی کشائش والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے مسلمانوں تمہارے دوستوں اللہ اور اس کے پیغمبر اور وہ مومن ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور جو سخت اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناو اور مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور جب تم لوگ نماز کے لیے ازان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے کہو کہ اے اہلِ کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان لائے ہیں اور یہ کہ تم میں اکثر بد کردار ہیں کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے یہاں اس سے بھی بتر جزا پانے والے کون ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جن پر وہ گزبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرشتش کی ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں اور جن باتوں کو یہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں بھلا ان کے مشایق اور علمائی نے گناہ کی باتیں کہتے ہیں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یعنی اللہ فقیر ہے انہی کے ہاتھ باندھی جائیں گی اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لانت ہو حقیقت یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرج کرتا ہے اور اے نبی یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اس سے ان میں اکثر کی سرارت اور انکار اور بڑھے گا اور ہم نے ان کے درمیان اداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک ڈال دی ہے جب کبھی انہوں نے لڑائی کی آگ جلائی اللہ نے اس کو بجھا دیا اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ان کو مان لیتے تو ان پر رزق بارش کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے ان میں کچھ لوگ میانہ راؤں ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے عامال برے ہیں اے پیغمبر جو حکم اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں وہ سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کا پیغام پہنچانے میں کاسد رہے اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا کہو کہ اے اہل کتاب کہ جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ان کو مان نہ رکھو گے کسی بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو تم کول کفار پر افسوس نہ کرو جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ہم نے بنی اسرائیل سے اہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجی لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے تھے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان پر مہربانی عطا فرمائی لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے وہ لوگ بے شک کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور جان رکھو کہ جو سخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ اس ایک اکیلے پروردگار کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ ایسی باتوں کو کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھی وہ دونوں انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے کس طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں اور اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں نہ حق ملاوٹے نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر دعود اور ایسا ابن مریم کی زبان سے لانتے کی گئی یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھے جاتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بلا شبہ وہ برا کرتے تھے تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے وہ یہ کہ اللہ ان سے ناکھوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں اکثر بدکردار ہیں اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہ یہودی اور مشرک ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں کے پاس ان لوگوں کو پاؤگے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور شائق بھی اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے